موسیقی یکرین سے جنگ میں روس نے پہلی بار وہ کارنامہ کیا ہے جس نے امریکہ سمیت نیٹو دیشوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا روس نے اپنی آدھونک تقنیق کے استعمال سے یکرین کا ایک جہاج مار گرائیا اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ کام کسی سینک نے نہیں کیا یعنی ہینگ لگے نہ فٹ کری اور رنگ بھی چوکھا دراصل یکرین سے یدھ میں پہلی بار روسی راشپتی پوتین نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا ہے اور وہ ایسا کر کے روس دنیا کا پہلا دیش بن گیا ہے جس نے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے اے آئی کا سہارا لیا ہو پوتین کی یک لپ دی یکرین کے لیے اور مشکلیں کھڑی کر سکتی ہے اس کامیابی کے بعد اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پوتین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یکرین کے خلاف ایک بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے اب آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ آخر روس نے ایسا کیا کانڈ کیا جس سے یکرین کے علاوہ نیٹو دیشوں کو بھی چکمہ دیا دراصل روس کی سینہ نے اپنے ایس فیفٹی وائٹ آز ائر ڈیفنس سسٹم سے یکرین کا ایک ائر کرافٹ مار گرائیا ہے اور یہ پوری طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے کیا روس کی سینہ کا کہنا ہے کہ وائٹ آز ائر ڈیفنس سسٹم نے پہلی بار بینا مانو سنچالن کے خود سے ایک یکرینی ائر کرافٹ کو مار گرائیا اس دوران یہ ائر ڈیفنس سسٹم پوری طرح سے آٹومیٹک موڈ میں تھا یعنی کہ کسی بھی سینک نے اس ائر ڈیفنس سسٹم کو حملے کے دوران آپریٹ نہیں کیا تھا بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لے کر یہ کارنامہ کیا گیا روس کا دعویٰ ہے کہ موجودہ سمیہ میں ایس 350 وائٹ آز ائر ڈیفنس سسٹم تنیا میں ایک لوتا ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو ہائپر سونک مسائلوں کو نشٹ کرنے میں سکشم ہے یہ صرف روسی سینہ کے پاس موجود ہے روس نے اسی سال مائی میں ایس 350 وائٹ آز کو پہلی بار یکرین میں ملٹری آپریشن والے علاقوں میں تینات کیا تھا یہ سسٹم یکرینی لڑاکو ویمانوں اور ڈرون کا آٹومیٹک پتہ لگانے ٹریکنگ کرنے اور نشٹ کرنے میں سکشم ہے آپ کو بتا دے کی اس ائر ڈیفنس سسٹم کو روسی رکشہ کمپنی علماز انٹے نے بنایا ہے ایس 350 کو بنانے کا کام 1990 کے دشک میں شروع کیا گیا تھا حالانکہ اس کا پہلا پریخشن 2013 میں ہو پایا تھا روس نے 2023 میں ایم اے کئی ایس ائر شو کے دوران ایس 350 وائٹ آز کو پہلی بار دنیا کے سامنے پیش کیا تھا روسی سینہ کو اس سسٹم کا پہلا بیچ دسمبر 2019 میں ملا تھا ایس 350 سسٹم 9M96 گائیڈڈ مسائل داگ سکتا ہے یہ ائر ڈیفنس سسٹم 25 کلومیٹر تک بیلیسٹک مسائلوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس سے ائر کرافٹ ڈرون مسائل کو مار گرائے جا سکتا ہے اس ائر ڈیفنس سسٹم کی رینج 120 کلومیٹر سے 150 کلومیٹر تک ہے وائٹ آز ائر ڈیفنس سسٹم ہوا میں ان ٹارگٹ کا بھی پتہ لگا سکتا ہے جو دو کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے ہوا میں اڑان بھرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہوا سے ہونے والے حملوں سے رکشہ کے لیے مجبوط رکشاتمت طاقت ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ائر ڈیفنس سسٹم کو منٹوں میں کسی بھی جگہ پر تینات کیا جا سکتا ہے اور اسی خاصیت کی وجہ سے اس کا لانچر ریڈار اور کنٹرول سینٹر رننیتک روپ سے کئی کلومیٹر دور ٹارگٹ کا پتہ لگا سکتا ہے اس سے ایک بار میں کئی مسائلیں داگی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک ایڈوانس ریڈار بھی لگا ہوا ہے جو اینٹی جیمر سے لیس ہے یعنی کہ اسے جیمر کے ذریعے بھی روکا نہیں جا سکتا اور انہی سارے کارنوں کی وجہ سے روس کا یہ ائر ڈیفنس سسٹم یکرین یود میں نرنائک ثابت ہو سکتا ہے یعنی کہ یکرین کی سینہ کے لیے اس کا توڑ نکالنا مشکل ہو سکتا ہے موسیقی